اگلا سوال سر میں نے ٹی ٹی ایمل لیا ہے ففٹی پونٹیٹی لیا ہے نائنٹی نائن روپیز کے پرائز پر تو مجھے یہ جان رہا ہے کہ اس میں میرے لوسز جا رہا ہے تو کیا وہ مطلب ریکوور ہو پائیں گے یا مجھے اس سے ایکزٹ کر جانا چاہیے یہ سیما میں لیا کیوں تھا لانگ ٹرم والا تھا یا پھر یہ ٹریڈنگ والا معاملہ تھا نہیں سر ایکچلی میں اور میرے ہزبن دوں بیک کر کے سرچ کر رہے تو بس ایسے ہی لے لیا اور ٹریڈنگ کے لیے ہی دیا تھا جب سے لیا یہ پروفٹ میں نہیں گیا ٹریڈنگ کے لیے لیا تھا تو کوئی سٹاپ لوس کیوں نہیں لگایا آپ اور آپ کے ہزبن نے سر ایک تہائی بالی اوڑ گئی سٹاپ لوس نہیں لگایا سر کیونکہ میرا تھا کہ ریکوور ہو جائے گا ایسے نہیں ٹریڈنگ کرنا تھا تو کچھ شرکٹ رولز کے ساتھ ہی ٹریڈنگ کرنے کا یہ دیکھیں نا کیا کامیازہ بکتا ہم نے ہم نے فنڈیمنٹلز پڑے نہیں تھے ٹریڈنگ کا من بنایا تھا صحیح ہوگا اس ٹائم پر لگ رہا ہوگا پر اس ٹاپ لوس لگا لے تو آج یہ حالت نہیں ہوتی شرملا یہ بہت سیمیلر سٹوری ہے جو اس سے پہلا سٹاک ڈسکرس ہوا تھا پہر یہ پیڈگری الگ ہے سب کچھ الگ ہے خیر کہاں نہیں لیکن یہ بھی انسٹویشن کے پاس نہیں ہماری پاس آگیا ہے پروموٹر ہمارے پاس دو ہی لوگوں میں بٹا ہوا سٹاک ہے ٹی ٹی ایم ایل بھئی 99 کی بائنگ 62 پہ کھڑا ہوا میرے سب سے تو نکل جانا چاہیے پریسیسلی جو آپ نے کہا کہ نتیجوں میں اس طرح کی کوئی انسپائرین بات نہیں ہے اور اگر آپ دیکھیں یہ پورا سپیس یعنی I'm not just talking of the business startup any services لیکن جو تھوڑی دیر پہلے میں بات کرے گی کہ پورا mid cap small cap سپیس میں آپ کو اچھے stocks اچھے پرائز پر ملے تو ایسے سمیہ میں میرے ساتھ سے آپ کو اس میں سے نکل کے ایسے stock میں invest کرنا چاہیے جہاں پر آپ کی میرے ساتھ سے recovery جہاں جلگی ہو سکتی ہے اس سے نکلنا چاہیے میں آپ خود ہی دیکھ رہا ہوگے جب سے آپ نے لیا نہیں چلا weak ہے بزار چلا بزار گرا یہ stock لیکن گرئی چلے جا رہا ہے اس میں inherent weakness ہے تو جو 66 62 روپے